کیتھل سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے جہاں سواریوں سے بھری کار نہر میں جا گری تو حادثے میں کار میں سوار سب ہی لوگوں کی موت کی خبر سامنے آرہی ہے مردکوں میں چار مہلائیں اور تین بچے شامل ہیں بے حد دکھدائی یہ گھٹنا بے حد حیران کر دینے والی یہ گھٹنا تو سواریوں سے بھری کار نہر میں گری حالانکہ لاپرواہی کیا ہوئی ہے کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ابھی کوئی سپسٹ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن بے حد حیران کر دینے والی یہ جانکاری ہے کہ مردکوں میں چار مہلائیں اور تین بچے شامل بتائے جا رہے ہیں اور اس حادثے سے جوڑی کچھ تصویر سامنے آئی ہے تو اس آلٹو کار کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جو پوری طرح سے شتیگرست ہے ہر طرف کے اس گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ کار نہر میں جا گری تھی اور اس کا بھابک ہے کہ تین چھوٹے بچے ہیں اور چار مہلائیں ہیں ایسے میں اس حادثے کو روک پانا کافی زیادہ کٹھین ہو گیا تھا اور اس نہر کی گہرائی بھی کافی زیادہ ہے اور جب یہ بات پتہ لگی تمام ٹیموں کو تمام ایجنسیوں کو تو ریسکیو آپریشن تک چلائے گئے لیکن کامیابی ہاتھ نہیں لگی چلے سیدھا رکھ کریں گے سموہ داتا سندیپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سندیپ سب سے پہلے تو بنیادی سوال یہی کہ لاپرواہی دکھائی دے رہی ہے یا پھر سازشن کوئی بات ہے اس میں دیکھئے اس میں میں یہ کہوں گا کہ لاپرواہی تو پرساسن کی ہے ہی کیونکہ ہر دو تین مہینے بعد اس طرح کا یہاں حادثہ ہوتا رہتا ہے اگر پرساسن ایک ہی حادثے سے سبق لے لے تو شاید ایسا حادثہ آگے نہیں ہوگا لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو پراتنک طور پر بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سنتولن بگڑنے سے یہ جو پورا حادثہ ہوا ہے جس میں آٹھنو لوگ سوار بتائے جا رہے تھے اور سنتولن بگڑنے کے کارن ہی نہر میں جو ہے گاری گری تھی آلٹو گاری ہے جس میں ایک ہی پریوار کے آٹھنو لوگ تھے جو ڈینگ گاؤں ہے جو کیتھل میں پڑتا ہے اور کیتھل میں پڑھنے والے کونہ گاؤں میں وہ پودھا ارزنا کے لیے جا رہے تھے ہر سال جاتے تھے تو اب کی بار بھی ان لوگوں نے من بنایا تھا تو آج جوہار تھا تو وہاں جا رہے تھے لیکن ایک نم سے جو موڑ ہے وہ ایک تیبر موڑ ہے نہر پر جیسا پہلے بتائے کہ ہاتھ سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور تیبر موڑ ہونے کے کارن کوئی سوچنا سندیش واہ پٹی کارن نہ ہونے کے کارن یہ حادثہ سامنے آیا ہے سر سوہ بھاوک ہے کہ اس میں پرشاستن کی ذمہ داری تو بنتی ہی ہے لیکن کیا اس سطر پر اور اس اور کوئی سوچا جا رہا ہے کہ بھائی کسی ادھیکاری کی اکاؤنٹیبلیٹی بھی سیٹ کی جائے اس میں موکے پر پولیس پر پرشاستن جو ہے پہنچا ہے موکے پر پولیس کے جوان جو ہے کافی جو اپریشن میں لگے ہوئے تھے پر پولیس کے جوان جو خودی خودے تھے گوتا کور آنے کا انتظار نہیں کیا گیا موکے پر ڈی ایس پی پہنچے تھے جو ڈی ایس پی للت کمار ہے وہ یہاں موکے پر پہنچے تھے اور زائزہ لے رہے تھے کہ کس طرح گستیتی ہے حالانکہ گاؤں کی مدد سے گاؤں والوں کی مدد سے جو پولیس کے جوان ہیں وہ ابھی نہر میں سرچ اپریشن چلائے ہوئے ہیں جو گاری ڈوبی تھی بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سال کی ایک لڑکی جو تھی وہ ابھی بھی نہر میں ہی ہے اسی کی تلاش کے لیے ابھی سرچ اپریشن جاری ہے اور ٹی ایس پی موکے پر سویم موجود ہیں اور جو یہاں کے تھانا پروازی ہیں وہ خود جو ہے نہر میں ابھی جو ڈھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور جو ہے کافی سنے ہو گیا اور پولیس نے ذرا بھی دیر نہیں کی پولیس خود ہی جو ہے گوتا کھوروں کی بینا دیری کیے نہر میں پولی اور گاؤں والوں کی مدد سے گاڑی کو باہر بھی نکالا ہے اور گاڑی باہر نکالنے کے بعد جو تمام کاروائی تھی تو لوگ نکلے تھے ان کو ہسپیٹل میں پہنچا اور گاڑی جیسے ہی جو ہے پتہ چلا گاڑی کے شیشے توڑ کر لوگوں کو باہر نکالنے پڑا سندیپ دو سوالوں کا جواب اور ضرور آپ دیجئے پہلا سوال تو یہاں پر یہ کہ جب یہ حادثہ ہوا تو پولیس تک ہی سوچنا کب پہنچی اور پولیس یہاں کب پہنچی ریسکو ٹیم کے ساتھ دوسرا سوال یہ کیا کوئی پوروش بھی تھا اس گاڑی میں آپ کو بتا دوں جیسے ہی حادثہ ہوا ٹھیک دس منٹ بعد پولیس یہاں پہنچ چکی تھی جیسے گاؤں والوں نے سوچنا دی اور میں آپ کو بتا دوں سوچنا کیسے ملی جو گاڑی چلانے والا وہ پوروش تھا بھکی دو مہلائیں اور بٹے تھے شور متایا تو گاؤں والوں نے سنا اور گاؤں والے پہنچے اور پولیس کو اقتلا کی گئی تو دس منٹ میں پولیس بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور جو گاڑی چلانے والا بیکتی تھا کرمدیپ اس کا نام ہے چونتیس سال اس کی عمر ہے اور اس کو ہلکی پھلکی چوٹیں تھی اور زیادہ کوئی دکت نہیں تھی ان کو وہ خود ہی باہر نہر سے نکل کر آئے تھے اور اس نے شور متایا تو گاؤں والوں کو پتا چلنے پر پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس پہنچی اور پولیس بھی نہر میں کود کر لوگوں کی چھانبین کرتی بھی نظر آ رہی پولیس نے گاؤں والوں کی مدد سے یہاں جو سنسادھن جٹائے اور پھر پولیس پہنچ گاڑی کو نکالنے کے لیے تیاری کرتے اور گاڑی کو نکال لیا گیا یعنی کہ دس منٹ میں پولیس یہاں پہنچ چکی تھی دس منٹ میں پہنچ چکی تھی